موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد قاسم اور آپ دے رہے ہیں تصنیم ٹی وی چلیے روک کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف حابر ہے جمہوہ کشمیر زلہ پونچ سے جہاں کل آل ٹرائبل کوارڈینیشن کمیٹی اور سرن کورٹ کے نوجوانوں نے روپ نگر جمہو میں جی ڈی اے کی طرف سے گجر بکروالوں کے مکانات کے غیر قانونی اور بے دخلی کی مزمت کے لیے ایک زبردست اعتجاجی مظاہرہ کیا جس میں تنویر چودری زلہ صدر اے ٹی سی سی سکندر نورانی زلہ صدر آل جے کے پنچائد کانفرنس ایجاد چوہان سکندر حیات آصف بجار زہور ایمن نے شرکت کی اعتجاجی مظاہرے میں کاری اشتیاک اور دیگر کئی نوجوان رہنماں موجود تھے اور انہوں نے جی ڈی اے کی جانب سے اوپر پلوڑا جمہو میں انہی دامی کاروائی کی سخت الفاظ میں مزمت کی اور ناراضگی کا ازغار کرتے ہوئے کہا کہ یہ توڑ پھوڑ غیر انسانی اور وحشیانہ فال ہے وہیں پر موجود سماجی کاریکنوہ گجر بکروال یوت ویل فیر کانفرنس کے صوبائی سیکریٹری زہور ایمن قسانہ نے بھی جی ڈی اے کی جانب سے اوپر پلوڑا جمہو میں انہی دامی کاروائی کی سخت الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے آہر گجر بکروال طبقہ کے خلاف کی ایسی کاروائیاں کیوں ہوتی ہیں جی ڈی اے نے جانبوجھ کر گجر بکروال خاندان کو نشانہ بنایا ہے جو انیس سو سنتالیس سے قانونی موقعیم کے طور پر وہاں رہ رہے ہیں وہیں جی ڈی اے کی ہٹ درمی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ڈی اے نے تجاوزات کے خلاف مہم کی آڑ میں مسمار کرنے کی مہم شروع کی اور غریب گجر خاندانوں کے رہائشی مقانات کی توڑ پھوڑ کی جہاں وہ کئی دہائیوں سے مویشوں کے ساتھ رہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ رہائشیوں نے خود میڈیا کو بتایا کہ وہ انیس سو سنتالیس سے یہاں کی ارازی پر قابض ہیں اور ان کے پاس انیس سو اٹھاسی کی صحت کاشت مالی دستاویزات بھی موجود ہیں لیکن اچانک جی ڈی اے نے ملکیت کا دعویٰ کر کے آخر گجر بکروال کمیونیٹی کو ہی نشانہ کیوں بنایا چلیے سنتے ہیں کیا کچھ کہا انہوں نے دیکھو ایک پارٹیکللی ایک کمیونیٹی کو ٹارگیٹ کرنا اور پھر بار بار ایک طرف تو وادی کیے جا رہے ہیں ہم ان کو فلیڈ بنا کے دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے انہوں نے بولا کہ ہم ایفارے دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنگلات کی زمین پر بسایا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے اسی پارٹیکللی ایک کمیونیٹی کو ٹارگیٹ کر کے اس کے مقان گرائے جا رہے ہیں پیچھے کتنے عرصے سے جمعوں میں اس کے لئے جب تک اس پارٹیکللی ایک کمیونیٹی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ انصاف جب تک نہیں ہوتا تب تک ہم روڑوں پر رہیں گے اور اگر ان کے گھر ان کی زمینیں واپس نہیں دی جاتی تو ہم اپنے مال مویشی لے کے ہم روڑوں پر ہوت رہیں گے اگر آپ ایک طرف سے انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ فوریسٹ رائٹ دے رہی ہے آپ ایسٹ پاکستان کے رفیوجیز کو یہاں پہ آکے بسا رہے ہیں یہاں پہ تو کس طریقے سے آپ جو وہ ان لوگوں کو نکال رہے ہیں جو ستر سال سے یہاں پہ آپ ان لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کر رہے ہیں سب سے پہلے اگر کسی کو نکال رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر نرمل سنگھ صاحب کو نکالیں وہاں سے جا کے جن پہ آپ نے تین چار سال سے وہاں پہ آپ کانٹیو کہہ رہے ہیں کہ ان کا لینڈ جو ہے وہ انہوں نے اکوپائی کیا ہوا ہے اب کس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک گجر بکروال یوٹ ویلکر کانسل کیے جاتی ہے کہ جب تک ان لوگوں کو آپ انصاف نہیں دیں گے ہم آپ کے سامنے کھڑے رہیں گے اگر آپ یہ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے جو ٹرائبل سے ان کے بچوں کے آت میں پتھر رہیں ان کے آت میں ڈنڈے رہیں تو ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے ہم آپ کے سامنے کھڑے رہیں گے اور ہم ڈنڈے اور پتھر لے کے آپ کے اس زلیل حرکت کے لیے آپ کے موں پہ تماشے مارتے رہیں گے کیونکہ اگر یہاں پہ ڈیموکریسی ہے اگر آپ سیکلریزم ہے یہاں پہ تو آپ لوگ لے کے آئے نا سب سے پہلے آپ بی جی پی والوں کو وہاں سے نکالیں جنہوں نے لینڈ گرابنگ کی ہوئی ہے اب کس طریقے سے ان لوگوں کو وہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ وہ والے ایک خصوصی لوگوں کو آپ وہاں سے نکال رہے ہیں کس طریقے سے نہیں جلے گا ہم جب تا کہیے وہاں فیصلہ واپس میں لیں گے ہم ایبل شلوک یہاں سے اپنے مال مویشن کو لے گے جمعوں کی طرف کو اچھ کریں گے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ شرمناک ان کے حرکت دکھانا چاہتے ہیں ایل جی انتظامیاں کو کہ اگر آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے تو اس کام کے لیے آپ ان کو کمپنسیٹ کریں اگر انہوں نے ایلی کے لیے ایویٹ کیا ہے ان لوگوں کو آج کی سردی کے اندر کوویڈ کے اس دور کے اندر آپ نے ان لوگوں کو وہاں سے ان کے گھر توڑ دیئے ہیں آپ نے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا ہے ہماری ماں بہنیں بچے جو ہیں وہ اس وقت روڑوں کے اوپر بھی لک رہے ہیں کوئی بندہ جو ہے وہ حاضر نے ہو رہا ہے ایل جی انتظامیاں کو کہیئے تھا اگر ان کو آپ نے وہاں سے نکالنا تھا تو سب سے پہلے آپ وہاں پہ جاتے ہیں ان کے سامنے ان کو نوٹس دیا جاتا کچھ نہ کچھ پندرہ دن کا نوٹس دیا جاتا وہ انتظام کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت نے مطالبات پر توجہ نہ دی تو ہم آنے والے دنوں میں مال مویشوں کے ساتھ اپنا اعتجاجی مظاہرہ جاری رکھیں گے دیکھتر یہ تصنیم ٹی وی اپنے میزبان محمد قاسم کے ساتھ خدا حافظ